گھر کے اندر تو دیویا اگروال اور پتیق سہج پال دونوں ہی ایک دوسرے کو پھوٹی آنکھ نہیں سوہاتے ہیں جس طریقہ سے یہ بھیڑ بکنیوں کی طرح لڑتے ہیں جس طریقہ سے یوں نو وہ انگلیش میں کہاوت ہے they fight like cat and dog سیم ویسے ہی حساب کتاب ان کا ہوتا ہے لیکن ابھی اس وقت لائف فیڈ کا آپ کو میں ایک مازہ بتانا چاہتا ہوں جسے سن کر آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں دیویا اگروال کے kind heart کو لے کر جو کہیں گے کہ وایا دیویا کا kind heart سچ مچ میں ہے میں راہل بہت تواکت کرتا ہوں آپ کا فیفا فوز میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک ٹوٹر انسٹا پہ ہر جگہ پہ موجود راہل بھوچ کے نام سے آپ مجھے وہاں پر فالو کریں دوستو بات کرتے ہیں آپ کی آخر کا لائف فیڈ میں ایسا کیا ہوا دراصل یہ رات کی بات ہے اور رات کی بات ہم سب کو بتائے کہ پرتیق سہج پال جو ہے کسی کے ساتھ جویلپ نہیں ہو رہے ہیں باہر سو رہے ہیں گارڈن ایریا میں سو رہے ہیں تو ایسے میں اب پرتیق سہج پال کے لیے دوستو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیویا نے جو قدم اٹھایا وہ سچوچ میں آپ کو کہے گا کہا دیویا بڑی caring قسم کی ہے دراصل دیویا اپنی جو منڈلی ہیں فرینڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ باہر گپے مار رہی تھی وہاں پہ پرتیق سویا ہوا تھا تو دیویا نے بولا دھیرے دھیرے سب کو ایسے بڑا دھیرے دھیرے سو رہے کر کے یہ نو اس طریقے سے چھپ کر رہا ہے اس کے بعد بولو ماں سے چلے بھی گئے تو ایسے میں یہاں پر اگر سچ مچ میں دیویا اس کے پیچھے پڑی ہوتی سچ مچ میں اگر دیویا جو ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ٹانٹ مار رہی ہوتی ہے جان بھوچ کے کر رہی ہوتی تو وہ کہتی ارے یہاں پہ رہو یار مست ہاں ہاں ہی ہی کرو اس کی نیند اپنے آپ ڈسٹ اپ ہو گیا ہم کو کیا کرنا رائٹ کنٹینڈری تو ہے وہ لیکن بھائی ہے کہ بھگ بھوس کے گھر میں انسانیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو جو کہ دیویا اگر وال نے دکھائی ہے میں تو اور ایسے مومنٹ دیکھ رہا ہوں جہاں پر پتا چلے کہ ان دونوں کی لڑائی جو ہے وہ کب دھیرے دھیرے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھے بھائی بہن کے رشتے میں تبدیل ہو جائے آپ کا کیا ریاکشن ہے کیا یہ لوگ بھائی بہن بنیں گے اور پلس دیویا کے کائنڈ ہٹ کو لے کر آپ کو کیا ہے کہنا ضرور کمنٹ کریں اور بنے رہیں چینل کے ساتھ دیکھتے رہیں فیفا فولز